ادیل کی امی زارہ اور ادیل کی شادی کے لئے ایسے مان جائیں گی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور ادیل کے دل میں بھی اپنی ماں کے لئے محبت اور بڑھ جائے گی کہ میری ماں نے میرا مان رکھ لیا اور آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ نہ صرف رشتہ لے کے جائیں گی بلکہ وہاں جا کر سب سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگیں گی کہ میں نے جو کچھ کیا بہت غلط کیا میں بہت شرمندہ ہوں اور دوسری طرف زارہ کی ساس نے ماہی کے ساتھ مل کے یہ پلان کر لیا ہے کہ زارہ کی شادی ہو جانے دیں ادیل کے ساتھ پھر اس کے بعد اب اس کی یہ طلاق کروائیں گے اور آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ طلاق کے لئے بھی وہ ساتھ کو ہی ذریعہ بنائیں گے اور ساد اور زارہ کی دوستی کو نیا رنگ دے کر زارہ پر الزام لگائیں گے اور اس طرح عدیل اور زارہ کی طلاق کروائیں گے اور ادھر حیدر آباد میں ان کے اپنے ہی گھر میں ڈاکہ پڑ جائے گا اور ڈاکہ ڈالنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا ہوگا جس سے ان کی چھوٹی بیٹی مرحہ کی دوستی ہے اور اس مرحہ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکا اس کے ساتھ سیریس ہے لیکن وہ لڑکا دراصل ایک لالچی لڑکا ہے اور وہ اسے بے وقوف بنا رہا ہے